ایک شخص اگر ظاہر کو بڑا سوار دے ظاہر پہ اس طرح سوار ہے کہ تقویٰ دکھائی دے نظر آئے تقویٰ حیات اس کی اچھی ہو لباس بڑا اچھا ہو سادہ لباس پہنے سادہ کھانا کھائے وضا قطع بڑی نیکوں والی کر لے زبان سے بولے تو بڑی میٹھی گفتگو کرے نرم گفتگو کرے اس کی حرکات اور سکنات اچھی ہوں اس کا قود و قیام اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو چلنا پھرنا اچھا ہو ظاہر میں سارا کچھ یہ کر لے مگر باطن کے اندر خباست ہو نیت خراب ہو آپ کہیں گے یہ ساری نیکیاں کرنے والا اس کے باطن میں خباست کیسی ہو سکتی ہے خباست ریا کہ لے سمپل سی بات اگر اس کے دل میں ریا کی بیماری ہے تو یہ سب کچھ کرے گا ریا کاری جس کو کہتے ہیں دیکھ لہوا دل میں اگر ریا کی مرض ہے تو وہ بڑا ٹھنڈا آئیستہ آرام سے بولے گا تاکہ لوگ سمجھیں دیکھو کتنا خوش گفتار ہے سمحان اللہ لمبے سجدے کرے گا قود کرے گا قیام کرے گا رکوع کرے گا جھکے گا لمبا قیام تلاوتیں کرے گا اور اگر دل میں ریا ہے تو سارا کچھ برباد ہو گیا یہ ریا ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا کرے گا صدقہ خیرات کرے گا اگر دل میں ریا ہے تو کیا ہے دل کہہ رہا ہے کہ لوگ تمہیں سخی سمجھیں گے تمہارے دروازے پر آئیں گے ہاتھ پھیلائیں گے تمہیں عزت کریں گے تقریم کریں گے تمہارے لئے کھڑے ہوں گے اگر عالم ہے اور دل میں ریا ہے یا تقریم کی حوث ہے یا عزت اور جاہو منصب کی حرث ہے تو علم پڑھا رہا ہے قرآن کا درس دے رہا ہے حدیث کا درس دے رہا ہے وعظ فقہ ساری شریعت کے کام کر رہا ہے مگر دل کے اندر حرث یہ ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں مجھے عالم سمجھیں بزرگ سمجھیں تقریم ہو سارا کچھ برباد جہنم میں گیا تو آپ دیکھئے سو عمل کیے ظاہر میں نیک سو عمل مگر دل میں ایک خرابی تھی ریا کی ایک چنگاری اس نے سو کے سو کے عمال کو جرہ کے خاک کر دیا اسی طرح قبر ہے تکبر ہے حسد ہے حقد ہے بغض ہے قینہ ہے وغیرہ وغیرہ آگے آئیں گی میرے مضمون یہی ہیں آگے چل کر تو وہ پھر ایسا شخص اہل تسنو کہلاتا ہے اہل ریا کہلاتا اس کے اندر ریا ہے اور تسنو اور ریا رکھنے والا شخص اللہ سے اس کا دل پھر گیا وہ معرزین میں شامل ہو گیا دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے منکر ایک ہوتا ہے معرد کچھ لوگ ہوتے ہیں منکرین انکار کر دیتے یعنی جنہوں نے عمل نہیں کیا نماز نہیں پڑی تلاوت نہیں کی عمر نحی پر عمل نہیں کیا اللہ کے حکام پر عمل نہیں کیا تو اگر انہوں نے عمل نہیں کیا یہ عمل نہیں کرنے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک آدمی بطور فسق اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں کرتا ایک آدمی انکار کی وجہ سے نہیں کرتا میں انکار کی قسم لے رہا ہوں تو ایک کھلا انکار ہوتا ہے جیسے کافر کرتے ہیں کافر کھلے انکار کی باعث کافر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے معرد وہ زبان سے کھلا انکار نہیں کرتا مگر دل اس کا پھر گیا ہے اللہ سے اللہ کے آقام کی طرف رجوع نہیں ہے رغبت نہیں ہے خشو نہیں ہے صدق نہیں ہے اخلاص نہیں ہے اور اس کی جگہ بیماریاں بھر گئی ہیں دنیا بھر گئی ہیں اندر تو وہ معردین میں آ جاتا ہے لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے باطن کا محاسبہ کریں اور ہر وقت یہ خیال کریں اپنے باطن کے کہ کس حال میں ہے ہمارا باطن کس حال میں اور ہما وقت رگاہ رکھیں ظاہر پر باطن پر ظاہر اللہ کی طاعت سے خالی نہ ہو اور اللہ کی طاعت اور عوامر کے خلاف نہ ہو اور باطن اللہ کی رضا جوئی اور صدق اور اخلاص کے نور سے محروم نہ ہو اور پھر کوشش کریں کہ ظاہر سے ہمیشہ باطن بہتر رہے باطن ہمیشہ ظاہر سے بہتر رہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی